سلام علیکم ناظرین ناظرین محترم اس نشست میں آپ کا خیر مقدم اور میں ہوں آپ کا میزبان تنویر وانی ناظرین آج پھر سے بات کرتے ہیں جنوبی کشمیر کی ہم آپ کو بتائیں کہ پورے برسگیر میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر ہم کشمیر کے ساتھ سے زلک الگام کی بھی بات کریں گے اور یہاں پہ مختلف جو شخص ہے وہ اپنا لوہا منواتے ہیں اور عالمی سطح پر ان کی پذیرائی ہوتی ہیں اور وہی کچھ ایسے بھی ہنہار ہوتی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں لڑکوں سے پیچھے نہیں ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لئے خوشبو اور میں بیسکلی یاری پورا کھان پورا میں ہوں ابھی اور خوشبو جو ہے کافی کرکٹر اچھی ہیں اور ایڈر نائٹیز میں چار بار کھیل چکی ہیں لیکن کوششیں جاری ہیں اور پھر اب خوشبو سے جانتے ہیں خوشبو یہ بتائیں آپ اپنی تھوڑے سے سٹیڈی کے بارے میں اور انڈر نائنٹیز کاف سے کھیل رہی آپ اور کیا آج تک آپ نے فیل کیا ہے کہ کیا ہونا چاہے سودیار کی سبوت کشمیر کے کرگٹ کو یا کسی اور گیم کو آگے بڑھائیں اسلام علیکم میں دوہزار اٹھرہ سے انڈر نائنٹیز میں میں نے سٹارٹ کیا تھا 2018 میں تو کافی اچھا پرفومنس رہا تھا سٹارٹنگ سے تو مجھے کافی اچھا لگا میں چاہتی تھی کہ میں گیم اپنی سوڑا امپروو کر کے تھوڑا نیکس لیول کے لیے تھوڑا خود کو تیار کروں تو اس چیز کا تھوڑا مجھے دماغ میں رکھنا تھا کہ صرف سٹیڈ لیول نہیں ہے آگے مجھے انڈیا بھی کھیلنا ہے تو میں خود کو فیلحال کے لیے میرا جو گول ہے وہ انڈیا کھیلنا ہے تو کافی سارا سپورٹ بھی ہے مجھے یہاں پر چاہے وہ بڑھائی میں ہو یا میری گیم میں ہو ہر چیز مجھے کافی سپورٹ ملتا ہے یہاں پہ تو سٹیڈی کہا ابھی تک کس آج کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں میں فرسٹ ایر میں پھلال ابھی ایڈمیشن کیا کھنابل کالیج فرسٹ ایر تو نائس انڈر نینٹیز جو ہیں یہ جب آپ نے شروعات کی اس کی کتنے بار کھیل چکے ہیں چار بار کھیل رہے ہیں چار بار ہو گیا میرا چار بار ہو گیا جی تو ابھی کیا ارادہ آگے آگے ابھی فرحال 23 کا ہے پر فورمانس کافی اچھی رہی تھی تو ہماری کمس وغیرہ لگیتے چاہے وہ جمو میں لگیتے ہیں یا کشمیر میں لگیتے ہیں کافی اچھا پر فورمانس تھا تو اب ایکسپیکٹ ہی کرتی ہوں کہ نام ہو لسٹ میں اور اس سے آگے جب نام ہو تو میں مائچز میں کافی اچھا پر فورم کروں آپ کبھی کبار یہ سوچتی ہو کی خاص کر اگر اگر کلگام زلی کی بات کریں گے کہ ایسا طرف اگرہ جو لڑکیوں کے لیے پرکیولر نہیں ہے سو دیار کی وہ وہاں بھی پریکٹس کر پائیں یہاں پر ہے کلگام میں لیکن اس کو مینٹین نہیں کیا جاتا تو وہاں پر کوئی پریکٹس کرتا بھی نہیں ہے مرلہب لوکلز ایسے کھیلتے ہیں تو وہاں پر لڑکیوں پریکٹس نہیں کرتے ہیں وہاں پر لڑکیوں بہت کم پریکٹس کرتے ہیں تو میں یہاں سے پریکٹس کرنے کے لیے صبح 6 بجے بج بیارہ جاتے ہو کافی دور پڑتا ہے بہت کیا کریں گول دیکھا ہوا ہے ابھی گول اپنا رکھا ہوا ہے تو اس حساب سے مجھے اتنا محنت کرنی پڑے گی چاہے وہ بج بیارہ ہو یا کہیں ہو پریکٹس کے لیے جانا پڑے بہت مجھے پریکٹس کرنے ہیں کہی نہ کہی آپ کبھی کبار یہ فیل کرتی ہو کہ کلگام کی اتنے ساری لڑکیاں ہیں ہم دوسری زلے میں جاتی ہیں پریکٹس کرنے کے لیے کبھی کبار آپ نے آپس میں بات کی ہے کلگام کی لڑکیاں کتی نہیں چاہے لڑکیاں جاتی ہیں کلگام سے وہاں پہ کافی ساری ہوتی ہیں لیکن زیادہ انٹرسٹ نہیں دکھاتے وہ لوگ پریکٹس میں ان کا ملدب یہ رہتا ہے کہ اگر میچے جائیں تو وہ تب پریکٹس کریں گے تو ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں بنتا کچھ لڑکیاں ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں لیکن باقیوں کی وجہ سے فر وہ بھی نہیں آئی پاتے اکیڈیمی کے بارے میں بات کریں گی کلگام میں کچھ کوئی ایکیڈمی لڈکیوں کی جہاں پر اسکھاتے ہیں ایکیڈمی نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی لیکن جو بھی لڈکیوں پر سیکھنا چاہتی ہیں وہ خود جاتے ہیں پریکٹس کے لئے کلگام میں جاتے ہیں لیکن بیسے کوئی ایکیڈمی نہیں ہے یہاں پر کلگام کی لڈکی ہیں آپ بو رہے ہیں کہ مجھے بیج بیارہ وگیرہ جانا پڑتا ہے پرسو بھی کلگام میں ایک بڑا ایمنٹ تھا جو کھواتی نے کھیلا لڑکیوں نے کھیلا ہے تو آپ تھی اس وقت میں؟ نہیں اس وقت میں میں تھی بردس سے پہلے ایک لیگ ہوئی تھی وہاں پہ 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 پولیس کے اور سے ہوئی تھی تو وہ میں نے کھیلا تھا اس میں کافی اچھا کھیلا تھا میں نے فائنل جیتا تھا کلگام کی ٹیم ہے اس میں کافی زارے رسٹک تھے کلگام کی ہے کشمیر کے کافی زارے رسٹک تھے تو ان میں ہم نے جیتا تھا اس تائم دین لگ رہا ہے شاید آپ کو بہت زیادہ آگ ہوتی ہے نا ایک ریکیٹر میں کی نئی یہ چیز کرنی ہے اچیو کرنا ہی کرنا تو وہ ہے مجھ میں اور میں آگ کو تھڑا اور بڑھانا چاہتی ہوں تاکہ میں انڈیا ہیل پاؤں بڑا شوک ہے آپ کو اندر کے آپ رپیزنٹ کرو انڈیا کو کسی حالمی سطح پینا تو کیا ہونا چاہیے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے مجھے فار اگزامپل آپ بتا رہے کہ میں ابھی پریکٹس کے لیے بیوارہ جاتی ہوں تو آپ کو لگ رہا ہے کبھی کبار کی جیسے کوئی فار اگزامپل کسی کی پرپیریشن کرتی آئی اس کے لیے تو آج کل گام جاتے ہیں لائبری میں وہاں پے ٹھکٹاک انکانی کے میٹیوری مل جاتا ہے لگے فیلت سمٹامز کی ایسا ہونا چاہے ہماری یہاں پہ کیوں نہیں ہے سو دید کی در صرف تروف مگر اپارٹ فرام دس گرونڈ آل دے یہ چیز کی کمی تو ہے یہاں پہ گراؤنڈز اغیرہ کی بہت کمی ہے یہاں پہ مطلب ہے ہی نہیں بلکل بھی نہیں ہے اگر ہے بھی تو مطلب کوئی مینٹیننس ہے نہیں وہاں پہ کتنا مینٹین کریں کہ باقی جو میجز ہوں جو کافی سارے میجز کھیلنا چاہیں یہاں پہ وہ نہیں ہو پاتے یہاں پہ تو جب ہم پر پشلی بار کیمپ میں تھے اس تائم پہ مجھے کچھ گلتیاں بتائی گئی تو وہ گلتیاں مجھے ہمارے کوشتے وہاں پہ تو انہوں نے مجھے پتائی ہوں گلتیاں فیلال میں ٹھیک کر رہے ہیں یہاں پہ آکے تو پریکٹیس ہمجھے کہیں پہ بھی ملے بطا مجھے پریکٹیس کرنی ہے چاہے وہ گراؤنڈ اویلیبل ہو کہیں پہ نہ ہو یہاں پہ بھی کرتے ہیں ہم لوگ بھئیہ کرواتے ہیں مجھے پاپا آتے ہیں کبھی وہ کرواتے ہیں کزنز آتے ہیں وہ کرواتے ہیں پر چیز نہیں ہے بات مجھے پریگٹیس کہیں پہ بھی چلے گی میں کہیں پہ بھی کر سکتی ہو کبھی کبھار سکول میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو لڑکیاں کلیرسمیٹس ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کرکٹ چاہتا ہے کہ اس پر زیادہ کیوں ٹائم ویس کر رہے ہیں ایسا ہوا کبھی نہیں سر ایسا تو نہیں تھا جو میری کلاس میٹس تھی وہ وولیبول کھیلتی تو اس تام پہ میں بھی وولیبول کھیلتی تھی کرکٹ کا مجھے اتنا نہیں تھا اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا تھا ابھی پریزنٹ جب آپ کالیج وگرہ جاتی ہیں تو دیڈی فیل فی سم سوٹ اف جو بولتی ہیں کہ ٹیزنگ وگرہ کہ کیا کر رہے ہیں آپ نے ٹائم ویس کر رہے ہیں کیونکہ کیونکہ سکوپ آیسا لگنا ہے آپ کو کیسے بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کی کلاس میٹس بولتی ہیں کہ آگے کیا کرو گے آپ سر وہ تو ہرے کو رہتا ہے کہ آگے کیا کریں گے لیکن جو میں نے سوچا ہوا مجھے اس پر فوکس کرنا ہے مجھے میری کوئی ایسی کلاس میٹس نہیں جو مجھے پتائیں گے کہ تو یہ گلت کر رہے ہیں یہاں کرکٹ میں گول نہیں ہے وہ مطلب کافی اچھی تھی جو بھی ابھی اگر دیکھا چاہے کلاس میٹس کو چھوڑ کے باقی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ انسان آگے بڑے وہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے مجھے کہ تمہارا اس میں کوئی گول نہیں آگے کہ تمہارا کوئی فیوچر نہیں اس میں مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا بولیں گے کیا نہیں کرکٹ میں زیادہ کس چیز پر فوکس کرتے ہیں بیٹنگ میں بول میں یا بکیٹ کی پر یا وغیرہ بیسے ٹیم میں تو میں از آل راونڈر کھیلتی ہوں بیٹنگ میں بولیں گے بولنگ آل راونڈر ہوں کیا ابھی تک اچھی ہو گیا کتنے سال صاف کر رہے ہیں چار سال ہو گئے بعد 90's کے بعد کچھ اچھی ہو گیا آپ کا چار سال میں کہ ہم کل آپ پہ ایک سٹوری اور بنایا ہے کہ یہ کرنے والی آپ نے یہ کر دیا سرین مجھے گوال کیا ہے جو مالی ہے کہ وہ تو بڑا گوال ہے وہ ادا کرے کہ آپ عالمی سطح پر اپنی پزیدرائیں کرے لیکن کیا چاہر رہا ہے آپ کے اندر that's it queernی کے نام کیا ہے ابھی تو cela میں چاہتی ہوں جو مینے پیشلے اتنے سالوں سے کھیلا پہلے جو مینے پہلے سال کھیلا تھا اتنا وہاں نہیں تھا گیم نہیں تھا اور پتا بھی نہیں تھا اسے تائم پہ کچھ پتا نہیں ہوتا تھا اس کے بعد جو مینے تھوڑا سٹارٹ کیا اچھے اسے تھوڑا بوت ہونے لگا اس کے بعد اتنا اپ�ا لمzwôn نہیں تھا تم جب مرمی پسھلے سال کھیلا تو اس تائم پہengaیم مرا compromised تو جب مجھے سمجھ میں آیا کہ میری گیم ایمبرو ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ روکی ہوئی ہے پیچھے بات میری گیم ایمبرو ہو رہی ہے تو میں نے اس پہ تھوڑا کام کرنا اور سٹارٹ کر دیا کہ شاید اگر مطلب آگے نہ تو ران جی کا تھوڑی تیاری کر سکتی ہو مطلب سینئرز ہوتی ہے سینئرز کے لئے تھوڑی تیاری کر سکتی ہو وہ چیز ہے بات میں چاہتی ہو فلحال کہ میں ایمبروو کرتی جاؤں خود کو کرتی جاؤں تاکہ میں اس لیول تک بن سکو کہ سلیکٹرز کا این نائے یہ ٹیم میں ہونی چاہیے اس کابل بننا ہے مجھے ہے کلگام ہے کتنی آپ کی نظر میں کتنی ساری لڑکیاں ہوں گی جو اچھا کھیلتی ہیں کافی ساری ہے تین چار لڑکیاں ہیں نام بتا سکتے ہیں جی ایک ماریا نورین ہے وہ شورت سے کلگام شورت سے وہ اچھا کھیلتی ہے کافی وہ فلحال ہے انٹر آئنٹین کی ٹیم میں اس نے کل کافی اچھا پرفارم کیا تھا اور بھی ہیں کچھ لڑکیاں لیکن کچھ لڑکیاں لیکن کچھ ریزن کی وجہ سے وہ نہیں کھیل پاتے ہیں فیملی میٹر وغیرہ کچھ ہوگا اس وجہ سے وہ نہیں کھیل پاتے فلحال بڑ جو ہے وہ ماریا بھی کھیل رہی آگیا ماریا اچھا کھیلتی ہے بہت بہت شکریہ آپ سے آپ نے آپ نے ٹائم دیا ہمیں